اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسی ٹیپس پانڈ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ناظرین اکسو بیشتر یہ سوال آتا ہے کہ کمواری لڑکی کی کون سی نشانیاں ہوتی ہیں تاکہ شادی اسی لڑکی سے کی جائے جو کمواری ہو پیارو دوستو یاد رکھیں کہ ہر انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے کسی کو کمواری لڑکی پسند ہوتی ہے تو کچھ کموارے لڑکے ایسے ہوتے ہیں جنہیں شادی شدہ لڑکیاں ہی پسند ہوتی ہیں مطلب جو بیوہ ہوں طلاق یافتہ ہوں یا کسی بھی صورت میں شوہر نے چھوڑ دیا ہو وہ لڑکیاں اور وہ عورتیں پسند ہوتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر نظر ڈالی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شادیاں کی ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہوں ایک ایسی خاتون تھی جو کمواری تھی باقی سب کی سب ازواج متحرات شادی شدہ خواتین تھی اب کمواری لڑکیوں کی نشانیوں میں پہلی بات تو یہ معاشرہ چونکہ تبدیل ہو چکا ہے اور ہر تبدیلی انسان کے اندر بھی تبدیلی لاتی ہے اور ساتھ ہی اردگرد کے محول میں بھی تبدیلی لاتی ہے جس طرح معاشرہ ہوتا ہے اسی طرح لوگوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے آج کل کمواری لڑکیوں کی نسبت شادی شدہ لڑکیوں میں زیادہ حیاء پائی جاتی ہے اگر دیکھا جائے تو کمواری لڑکیوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی تھی کہ وہ بہت زیادہ باہیا ہوا کرتی تھی لیکن آج کل چونکہ معاشرہ میں تبدیلی رونما ہو چکی ہے کالجز اور یونیورسٹیوں میں جا کر لڑکیاں بہت زیادہ بول ہو چکی ہیں بہت زیادہ مارڈرن ہو گئی ہیں لہٰذا اگر ہم کمواری لڑکیوں کو ظاہری طور پر دیکھیں تو ان میں شرم و حیاء نہیں پائی جاتی اگر باطنی طور پر دیکھا جائے تو کمواری لڑکی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے جب اس سے کسی مرد کا ملاپ ہو تو اس میں قدرتی طور پر فطری طور پر شرم و حیاء پائی جاتی ہے لیکن اگر کسی میں فطری طور پر حیاء نہیں پائی جاتی تو یہ صرف اور صرف اللہ پاک کی طرف سے ہے کہ کچھ عورتیں کچھ لڑکیاں جب شہر کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہیں تو ان میں حیاء ختم ہو جاتی ہے ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا شہر ہے اس کے ساتھ معاملات نہیں کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ میرا دل کسی اور کی طرف پہکنا شروع ہو جائے لہٰذا اگر کسی عورت میں شرم و حیاء نہیں پائی جاتی تو یہ اس کے کموارے پن کے خلاف ہرگز نہیں ہے بلکہ آپ اس کے طور طریقے کو دیکھیں کمواری لڑکیاں اور طرح کی ہوتی ہیں اور شادی شدہ لڑکیاں اور طرح کی ہوتی ہیں اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس لائک اور شیط ضرور کیجئے اور مزید ویڈیوز حیصل کرنے کے لیے دیشو ٹپس پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں